اسلام علیکم ویور امید کرتوں کا سب خیرے سے ہوں گے اکثر question کیا جاتا ہے کہ کبوتر میں برداشت زیادہ ہو واپسی زیادہ ہو زیادہ گرم temperature میں بہت اچھے performance دیں تو یہ جتنی چیزیں ہیں دانہ پانی برداشت کریں اور ہر طرح کے موسم میں گھر منیش کریں یہ ایسے سوالات ہیں جو ہر کبوتر باز کہتا ہے کہ اس کے کبوتروں میں یہ چیزیں بلڈ ہو جائیں basically یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نسل سے ریلیٹیو ہے blood line سے ریلیٹیو ہے یہ خصوصیت ہر blood line میں نہیں پائی جاتی ہر کبوتر میں نہیں پائی جاتی جو گرمی برداشت کرنیلی بریڈز ہیں blood lines ہیں یہ ان میں پائی جاتی ہیں اور وہ ہی کبوتر خصوصیات کے حامل ہوں گے اس کے علاوہ دوسرے کبوتروں میں آپ کو یہ خصوصیات نہیں ملیں گی تو اس کے لیے اب آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ سو یا ہزار کبوتر رکھنا چاہتے ہیں یہاں چند نسلی کبوتر سے وکٹری سٹینڈ پر اپنا گول اچیو کرنا چاہتے ہیں جو ہزار کبوتر رکھتا ہے اقسم اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ وکٹری سٹینڈ پر اچھی پرفارمس دے اور جو سیلیکٹی کبوتر رکھتا ہے اور نسلی رکھتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہزار کبوتر رکھتا ہے نسلی ہوتا ہے نسلی ہوتے ہیں لیکن قانٹیٹی میٹر نہیں کرتی قولٹی میٹر کرتی یہ پہلے بھی میں اس پہ ویڈیوز بنا چکا ہوں تو اس لیے زیادہ فوکس کریں اچھے کبوتروں پہ زیادہ کوشش کریں کہ آپ کا ینگ بلڈ لائن زیادہ ہوا کے پاس جو آپ اپنے کبوتر میں ڈالیں ہمیشہ کوشش کریں کہ انڈ بریڈ میں لائن بریڈ کو اہمیت دیں بھائر کے کبوتر جو سیم نسل کیوں اپنے کبوتروں میں کروز دیں اس کا کبوتروں کی جینس پول میں جدت آئے جی آپ کے کبوتروں کا رزلٹ بڑھے گا برداشت بڑھے گی کولٹی بڑھے گی یہ ایک فروز پرن مادی ہے اس کی چھاپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سال کی ہو گیا اب اس کی چھاپ پہلے لائٹ اب اس کی چھاپ آنا شروع ہو گئی ہے جو فروز پوری ہوں گے یہ چھاپ ہو گیا یہ چھاپ گہری ہو جاتی ہے ٹیڈی میں بھی یہ اپنی چیز دیکھی ہو گی کہ ان میں چھاپ وہ ٹائم گہری آ جاتی ہے اس لئے ان کے پیچھے بھی فروز پوری میل ہے مسوں میں بھی یہ چیز آپ نے دیکھی ہو گی کہ پہلے لائٹ ہوتے ہیں پھر گہری ہو جاتے ہیں پار آپ دیکھ لیں پروں میں یہ کولٹی ان کے ہو گی ماشاءاللہ سے بہت شاندر مادی ہے اس کے دو پٹھیں بڑی شاندر بنی ہی ہیں ان کے میں کوئی شوق کراتا ہوں امید کرتے ہیں ویڈیو کو پسند آئے گیا سرکر سسکرائب کیجئے لائک کیجئے جزاک اللہ موسیقی